جابر امن عبداللہ انساری تفصیل میں نہیں جائیں گے ان کے بارے میں بہت پلتے ہیں اس پہ بھی ہماری پوری تفصیل سے موجود ہے سوشل میڈیا پہ سارا جابر امن مختصر بتانا چاہتے ہیں جابر امن عبداللہ انساری کون جس کا باپ احد میں شہید جس کا چچا یا مامو احد میں شہید جس کا ساکا بھائی احد میں شہید ام نصیبہ کے بیٹے یاد ہے ام نصیبہ نام اوٹنے کے اوپر لات کے اپنے وارسوں کے لاشے لارہی تھی ادھر سے امہات المومنین جا رہی تھی ان سے پوچھا رسول کی خبر کا رسول خیریت سے باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے پوچھا نا لاشے کس کے بھی لاشے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کا رسول حفاظت سے اللہ کا رسول خیریت سے اس کا بیٹا ہے جناب جابر امن عبداللہ انساری میں نے کل بھی ارس کیا تھا ان کے بارے میں کہ ان کا کام یہ تھا کہ روز صبح امید پر باب فاطمہ پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ حسن حسین نکلیں گے باہر میں ان کو گھمانے لے کے جاؤں گا یہ ان کی محبت کا عالم اہل بیت سے محبت کا عالم یہ تھا جناب جابر ابن عبداللہ انساری ہمیشہ غلام کہتے تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے اہل بیت کا میں غلام ہوں باقی واقعات میں آپ کے سامنے پڑھ شکا جو ان کے عزازات ہیں حدیثیں کسا اور یہ تھا ہر جنگ میں علی کے ساتھ ہر مقام پر علی کے ساتھ کسی موقع پر علی کا ساتھ نہیں چھوڑا اسی بنا پہ میں نے ارس کیا کہ ابو عیوب انساری کے ساتھ ان کا دوسر ان کا گھر در آئے گیا تھا ان کے پورے خاندان کو تبہہ کیا گیا ان کی ساری ملاک زمین جتنے گھر تھے ان کی قوم کے ان سب گھروں کو توڑا گیا جلایا گیا لوٹا گیا کیوں جابر ابن عبداللہ انساری علی کے ساتھ یہ نہیں سوچنے صحابی ہے اب کہاں ہیں صاحب سے محبت کرنے والے بھائی بتاؤنا اپنے لوگوں کو کیا ہوا صحابی کے ساتھ کس نے کیا کون غلط یا ہمت ہے تو کہو جابر غلط یا جس نے اس کے ساتھ کیا وہ غلط کچھ تو کہو زبان تو کھولو خامخہ میں لوگوں کو مشتعل کرتے ہو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے فلا کر دیں گے فلا کر دیں گے ہم بھی تو صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں ان صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو خامخہ میں بلیک میل کرتے ہو لوگوں کو مشتعل کرتے ہو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو بتاؤنا یا میں بھی تو صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں ان صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو کرو نا ان صحابہ کا ذکر بتاؤنا لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی بیچارے انتہائی ضعیفی کے عالم میں انتر ہجری میں واقع کربلا تو میں آپ کو بتا چکے نا واقع کربلا میں تو پہنچے نا پہلے ظاہر تھے کربلا کے امام محمد باقر علیہ السلام کہ زیارت کی تھی نا اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی سات معصوموں کی کہ تم ہمارے ساتے میں سے ملاقات کرو جب زعیفی کے عالم میں ایک تو کربلا میں ملاقات تھی جب مدینے گئے ہیں چوتھے امام کی خدمت میں تو وہاں سات آٹھ سال کے اس وقت یعنی گئے ہوں کہ 66 ہجری کا واقعہ ہوگا تو دس سال کے ہوں گے تو وہاں آپ کی آنکھوں میں تھنڈک آئی تھی کیونکہ پانچویں امام نے کہا تھا کہ وہ امانت جابر آپ نے مجھے نہیں پہنچائی جو میرے جدنے آپ کو دی تھی پھر یہ چونکے تو مسکر آکے چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا اور تیرا امام پانچویں امام محمد باقر تو بھی سلام پہنچائے تو کہا تھا اللہ کے رسول نے یہ جب ہمارے ساتے میں سے ملاقات کرنا تو اسے میرا سلام پہنچا دینا تو سات معصومین کا دور اور اس نے دیکھا سلوات بیدی محمد آلے محمد پر پھر یہ بھی ایک مرس کا شکار ہو کے اس وقت جیسے آج کل وبائیں پھیلتی نا وائرس پھیلتے ہیں تو کوئی وائرس پھیلا تھا کوفے میں وہاں ان کا جناب جابر ابن عبداللہ انساری کا اس مرس میں مفتلا ہو کے بہت ہی ضعیف تھے انتقال ہو بہت ہی ضعیف تھے